امریکہ میں مالیاتی بہران کا اثر ساری دنیا پر پڑا وال سٹریٹ سے مین سٹریٹ پر واقعی یہ بلند و بالائیں مارتیں اپنی فنانچل کوتائیوں کی وجہ سے دنیا کی معیشت پر بھاری پڑ گئی پانچ میل کے فاصلے پر پھیلا ہوا یہ علاقہ دنیا میں حالیہ مالیاتی بہران کا مرکز قرار دیا جا رہا ہے چوتیس منزلہ یہ بلند امارت گلوبل فنانچل سروسز فرم میرل لنچ ہے کمپنی کی امارت کو دنیا کا چوتہ ورل فنانچل سینٹر بھی کہا جاتا ہے جلائی 2007 سے جلائی 2008 کے دوران میرل لنچ کو 19.2 بلین ڈالرز یا روزانہ کی بنیاد پر 52 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا اس عرصے میں کمپنی کا سٹاک پرائز بھی کم ہوا اور سپٹیمبر 2008 میں بانک آف امریکہ نے کمپنی کی 50 بلین سٹاک ٹرانزیکشنز حاصل کر لی اسی طرح نیو یوک سٹی میں بیر سٹنز کمپنی دنیا کے بڑے گلوبل انویسمنٹ بانکس میں سے ایک ہے یہ کمپنی بھی مالیاتی بہران سے بری طرح متاثر ہوئی اور مارچ 2008 میں دیوالیا ہونے سے بچنے کے لیے فیڈرل ریزرف بانک آف نیو یوک نے کمپنی کو ہنگامی بنیادوں پر کرز دیا لیکن اس کے باوجود کمپنی محفوظ نہیں رہ سکی اور کمپنی کا ایک شیر دو ڈالر سے دس ڈالر میں فروغ کرنا پڑا جبکہ مالی بہران سے قبل کمپنی کا ایک شیر 133 ڈالر میں فروغ ہو رہا تھا نیو یوک سری میں سری گروپ دنیا کا سب سے بڑا فنانچل سرویسز نیٹوک ہے جس کے دنیا بھر میں بارہ ہزار دفاتر اور ملازمین کی تعداد ساڑھے تین لاکھ سے زائد ہے دنیا کے تقریباً سو ممالک میں سری بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد 200 ملین سے زائد ہے سری گروپ بھی 2008 میں مالیاتی بہران کا شکار ہوا تاہم نمیمبر 2008 میں امریکی حکومت کے بیل آؤٹ پلان کے تحت 45 بلین ڈالر سے کمپنی کو سہارا ملا کمپنی کے بڑے سٹاک ہولڈرز سمیت فنس مشرق وستہ اور سنگاپور سے آتے ہیں یہ امارت ہے نیو یوک میں لیمن برادرز کی مالیاتی بہران سے لیمن برادرز بھی پوری طرح متاثر ہوئی نوبت یہاں تک آگئی کہ سپٹیمبر 2008 میں کمپنی کو فروغ کرنے کی پیشکش کی گئی لیکن بانک آف امریکہ اور بارکلیز بانک دونوں نے ہی کمپنی کو خریدنے سے انکار کر دیا جس کے بعد کمپنی دیوالیا ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس بلند بالا امارت کی جو ہے امریکن نیشنل گروپ یا اے آئی جی کی مالیاتی بہران کی وجہ سے کمپنی کو تباہی سے بچانے کے لیے کمپنی نے فیڈرل ریزرف بانک کی شرائط پر بانک سے ایڈی فائی بلین ڈالرز کا کرز حاصل کیا یہ امریکہ کی تاریخ میں کسی نیجی کمپنی کے لیے سب سے بڑا بیل آؤٹ تھا اب آتے ہیں گولمن سیکس کی طرف یہ گلوپل بانک ہولنگ کمپنی ہے جو انویسمنٹ بانکنگ، سیکیورٹی سروسز اور انویسمنٹ مانجمنٹ کرتی ہے 1869 سے قائم اس کمپنی نے ڈیسمبر 2008 میں پہلی بار اپنے مالیاتی خسارے کا اعلان کیا کمپنی نے سبٹیمبر 2008 میں انویسمنٹ بانک سے ہولنگ کمپنی میں تبدیلی کے لیے فیڈرل ریزرف بانک سے ٹرانزیشن حاصل کی یہ امارت ہے جے پی مارگن چیز کے یہ بھی ایک بڑی مالیاتی کمپنی ہے اور ساٹھ سے زائد ممالک میں اس کے دفاتر ہیں مالیاتی بہران کی وجہ سے کمپنی کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے مختلف بانکوں سے کرز لینا پڑا یہ مارت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بانک آف نیو یورک میلن کی یہ مالیاتی کمپنی 1 جلائی 2007 کو بانک آف نیو یورک اور میلن فینانشل کورپریشن کے ملنے سے وجود میں آئی 2008 میں عالمی مالیاتی بہران کی وجہ سے کمپنی کو اپنے 18000 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنا پڑا جو دنیا بھر میں کمپنی کے کل ملازمین کا چار فیصد تھے اب آتے ہیں اس بلندوبالہ امارت کی طرف جو ہے مالیاتی کمپنی مورگن سٹینلے کی جس کے دفاتر دنیا کے تقریباً 33 ممالک میں ہے مالیاتی بہران کے باعث سبٹیمبر 2008 میں فیڈرل ریزرف بانک نے مورگن سٹینلی کو انویسٹمنٹ بانک سے بانک ہولڈنگ کمپنی میں تبدیل کرنے کی اجازت دی 2008 میں کمپنی کو 2 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا اور کمپنی کے 20% شیئرز جپانی بانک نے خرید لیے امارتیں جتنی بلند جتنی اونچی بھی ہو اگر ان کی بنیاد ہی کمزور ہو تو ایک ہلکا سا جھٹکہ ان امارتوں کو ہلا کر رکھ سکتا ہے اور اگر یہی طاقت کے مراکز ہو تو ان کی کمزوری ان پر انحصار کرنے والے تمام اداروں پر اثر انداز ہو سکتی ہے